اور اسرار دنیا کے معزز دوستوں کو شیخ عبیس کی جانب سے اسلام علیکم تیلیویشن کے توسط سے دکھائے جانے والی انامی گیم شوز بظاہر عوام کو انٹرٹین کرنے کے لیے ترتیب دیے جاتے ہیں تاہم لائف تیلی براڈکاسٹ کے دوران بیشتر انہونے واقعات بھی جنم لے لیتے ہیں آج کا موضوع سخن بھی اسی حوالے سے چنا گیا ہے جس میں ہم اپنے ناظرین کو گیم شوز کے پیچھے کی کہانی دکھانے اور سمجھانے کی دوہری کوشش کریں گے تو آئیے چل کر ان کی حقیقت جانتے ہیں نمبر وان سپر پاسوارڈ فیوچیٹر یہ واقعہ ہے انیس سو اٹھاسی کا جب امریکہ کی ایک ریاست میں سپر پاسوارڈ نامی ٹیلیویزن سو کا آغاز کیا گیا اس شو میں پیٹرک نامی ایک شاطر شخص نے حصہ لیا اس شو میں پوچھے جانے والے سوالات کا جواب دے کر اس نے اٹھاون ہزار ڈالرز کی خطیر رقم جیت لی دراصل یہ شخص ایک مفرور لٹے رہا تھا جس نے کئی امریکیوں کو لوٹ رکھا تھا شو دیکھنے والے ایک ذہین آدمی نے اسے پہچان لیا اور اس نے فوراں پولیس کو اطلاع دی ادھر یہ صاحب خوشی خوشی جیت کا جشن بناتے ہوئے ٹی وی سیٹ سے باہر نکلے تو پولیس ان کے استقبال کے لیے ٹیلیویزن سٹیشن کے باہر موجود تھی پیٹرک نے انشورنس کے رقم حاصل کرنے کے لیے اپنی ہی بیوی کو بات کے گھات بھی اتارا تھا جبکہ اس نے اپنا نام بھی پیٹرک بتا کر شو میں شرکت کی اس کا اصل نام کیری دی کے سینگ تھا شو کی انتظامیہ نے اسے جیتی ہوئے رقم ادا کرنے سے معذرت کر لی کیونکہ اس نے اپنی شناخت غلط طریقے سے کروائی تھی اس شخص کو قابل کہا جائے یا دھوکے باز اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے انیس سو چوراسی میں گیم شو کے دوران مائیکل لارسن نے ایک لاکھ دس ہزار دو سو سنتیز ڈالر ایک ہی دن میں جیت لیے جو بے حد مشکل عمر تھا گیم کے اصولوں میں شامل تھا کہ چلتے نمبروں کو اپنی باری کے حساب سے رکھنا ہے جس نمبر کی آپ نشاندہ ہی کریں گے اتنی رقم آپ کی ہو جائے گی اس الیکٹرک مشین کی رفتار کو ایک آدمی اتنی جلدی سمجھ نہیں سکتا لیکن شاطر مائیکل نے سب کو حیرت میں مبتلا کر دیا حاضرین و ناظرین میں سے ایک شخص کو شک گزرا تو اس نے تحتیق کی جس پر اسے معلوم ہوا کہ مائیکل حقیقت میں ایک ٹرک ڈرائیور ہے اس نے شو کے آرگنائزز سے مل کر چند ریکارڈنگز حاصل کر لی تھی اور دو ماہ کی مسلسل ٹریننگ کے بعد اسے نمبرز نمودار ہونے کی ترتیب ذہنشین ہو گئی اس طرز عمل سے مائیکل لاسن نے اتنی رقم آسانی سے ریت لی کون بنے گا گروڑ پتی جسے امریکہ اور برطانیہ میں ہوں وانٹس ٹو بی ای ملینئر کا نام دیا جاتا ہے شو سے آپ بہت خوبی واقف ہوں گے اس شو میں ایک حاضری سرویس جنرل نے حصہ لیا آرمی پرسند ہونے کی وجہ سے اس کا رابطہ پروڈیوسر سے ہو گیا انہوں نے پلاننگ کے تحت حاضرین کی نشست پر دو افراد ایک خاتون اور ایک مرد پٹھا دیے جو کہ سوالات کے جوابات خاصی یا سرگوشی میں دیتے ایک مرتبہ تو صاف طور پر جواب کی پیشکش کی گئی جو باقی بیٹھے افراد کو بھی سنائی دی میزبان بھی اس گیم میں جنرل صاحب کے ساتھ تھا اس نے بھی پورا پورا حصہ ڈالنے کی بھرپور کوشش کی اور یوں یہ شخص آٹھ لاکھ ڈالرز کی رقم جیت گیا تاہم کئی اعتنازات کی بنا پر جیتے ہوئے شخص اور میزبان پر عدالتی کاروائی کا حکم دیا گیا کیس کی سماعت میں اسی جنرل کی بیوی اور ایک دوست جنہوں نے اس کی مدد انو کے انداز میں کی تھی جیل پہنچ گئے فراد کے جرم میں جنرل صاحب کو بھی نوکری سے برخواست کر دیا گیا کون بنے گا کروڑ پتی نامی اس شو نے ان کی ساکھ کو کافی نقصان پہنچایا عدالت نے تیروں مجرمہ کو ایک لاکھ ڈالر جرمانہ ادا کرنے کی سزا بھی سنائی نمبر فور بانزز دوستوں یہ شو امریکہ کے مشہور ترین شوز میں سے ایک ہوا کرتا تھا جس میں آئے ہوئے امیدوار کی دماغی کیفیت کو پڑھنے کے لیے سیٹ پر بہلے سے موجود تین باہر افراد کئی طرح کے سوالات کرتے شائرہ بریچیل نامی ایک عورت 1978 میں اس شو کا حصہ بنی سوالات و جوابات کے دوران اس ذہین عورت نے الٹی چال چلی اور ان تینوں میں سے ایک شخص کو سیریل کلر ثابت کر دیا اس عورت کا کہنا تھا کہ اس شخص نے بارہ سالہ لڑکی کو زیادتی کر کے قتل کر دیا تھا تاہم یہ کیس ٹیلی ویژن سیٹ سے عدالت کی چوکھٹ تک پہنچ گیا اور کاروائی کے دوران اس شخص نے 138 خواتین کو قتل کرنے کا جرم بھی قبول کر لیا اس طرح یہ شاتر شخص جیل کی سلاخوں کے پیچھے پید کر دیا گیا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دوستوں سے شیئر ضرور کیجئے گا موسیقی